بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں کوکویت خرید کے ساتھ آپ کے خدمت میں آج بیپ کی نہاری لیے کے حاضر ہوئی ہوں ویسے تو یہ ریسپیز ہمیں ایک سے پہلے پہلے ڈالنی چاہیے لیکن ویورز میری کچھ طابعیت خراب ہونے کی وجہ سے میں ریسپیز نہیں ڈال سکیں جس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں میرے بہت سے ایسے دوست ہیں جی کوئی مجھے پوچھاتے کیا بات ہے آپ نے ہیتی ریسپی کیوں نے ڈال دی تو الحمدللہ میں آپ سب کے دعاوں سے دوبارہ سیدہ میاں نے مجھے زندگی دی ہے اور میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی ہوں تقریباً مند کے بعد میں اپنی ریسپی کے حاضر ہوئی ہوں تو چلی لیٹس سٹارٹ نو تو دیکھتے جائیں کہ بیپ کی نہاری میں ہمارے کیا کیا انگریڈینٹس جاتے ہیں تو سب سے پہلے بیپ کی نہاری کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ ہم لوٹ رون کرتے ہیں تو آئیے دیکھیں اس میں کیا انگریڈینٹس ہیں یہ میں نے بیپ لیا ہے اس میں نہاری میں بیپ یہ ہمیشہ سے تھوڑا بڑی بوٹی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے اور ہڈی بڑی جو ہے وہ اور اس طرح کی جو بوٹیاں ہیں بڑی وہ استعمال ہوتی ہے یہ میں نے تقریباً ون اینڈ ہاپ ڈیر کیلوں کے تقریب میں نے یہ بیپ لیا ہے اس میں ہمارا دہی جو ہے وہ آدھا کپ جائے گا اور جب ہم دہی دالیں گے تو بیوز اس کو ہم نے تھوڑا سا اور پتلا کر لینا ہے وہ جب میں ڈالوں گی تو آپ کے سامنے بھی سارا پرسیجر کروں گی اس میں آٹا جائے گا پانچ بڑے چمچ یہ پیاز ہے اس کو میں نے کرش کر لیا ہے آپ چاہیں تو کرش کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو کاٹ کر بھی مسالہ بنا سکتے ہیں سونٹ میں نے ایک چمچ لی ہے اور اس کے ساتھ یہ گارنش کے لیے میں نے ایک ادد لیمو لیا ہے ایک ادد ہریمیت چلی ہے اور یہ جولین کٹ میں نے ادھرک دیا ہے دھنیا پتہ دیا ہے میں نے اس کے ساتھ ریڈ چیل پورڈر ون ایڈ ہاپ ٹیبل سپون یہ دھنیا پورینڈر پورڈر ہے یہ میں نے ایک چمچ بھر کے لیا ہے یہ زیرہ ہے اس کو میں نے سوری یہ گرم مسالہ ہے اس کو میں نے ہاپ ٹی سپون لیا ہے یہ ہلدی پورڈر ہے یہ بھی ایک چمچ لیا ہے نمک ون ایڈ ہاپ ڈیڈ چمچ بھر کے میں نے لیا ہے یہ زیرہ ہے ثابت اس کو گرینڈ کریں گے یہ میں نے دو چمچ سیرہ دیا ہے سو تین چمچ اس کو بھی ہم نے پیس لینا ہے گرائنڈر میں اس کے ساتھ جینجر گارلک پیسٹ یہ میں نے چار چمچ لیا ہے دو چمچ جینجر کے اور دو چمچ میں نے گارلک کے یعنی ادرک اور لہسن کے چار چمچ ٹوٹر یہ ہمارے جو گرم مسالے ہیں ثابت ان سب کو بھی ہم نے پیس لینا ہے اس میں دیکھیں میں نے کیا لیا ہے ناظرین یہ یہ دارچینی کے تین پیس ہیں یہ لونگ ہیں بارہ ادد بادیان کے پھول ہیں دو ادد موٹی الائچیہ تین ادد جائفل جلوطری تھوڑی تھوڑی سی ایک ایک پیس میں نے اور اس کے یہ کچھ ٹکڑے میں نے لیے اور بھر کے ایک چمچ ثابت کالی مرچ لیے یہ مسالے سون اور زیرہ ان سب کو ہم باری پیس لیں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم گرائنڈر میں ان چیزوں کو پیس تے ہیں اور اپنی ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو دکھاتے بتاؤں پیاغ ہمارے جیسے ہی جیسے ہی جیسے گولڈن ہوتے ہیں سوان کسی اپنا سے تو اپنا آپ آپ پیاغ پیاغ چاہ پیاغ بہت ٹی موسیقی 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 اگر اپنے کا پیش وائل سا پیش بان پانچ میں کبھی اچھی اچھے کو جو بھی بھی سن کو دنائی تبدیل ہیں یہ آپ کے سامنے میں اچھی سمائن چاہتے ہیں پانچ میں کبھی اچھی سمائن چاہتے ہیں جنہیں نے آپ کو سابت محاری کے سارے مصالے دکھائے تھے اب ہمارے وہ اس کے اندر گائیں گے یہ سارے ہمارے محاری کے سابت مصالے جو ہیں وہ اس کے لئے سے لے گے یہ اچھا مجھ ہماری سوپ بھی سارت ہی کریں گے اب ہمارے پانچ میں کبھی اچھے ان مصالوں کو جو ابھی ہم نے دال رہی ہیں اس کے ساتھ دس منٹ کے لئے اچھے سے بھنائی کر دی ہے اور یہ جو میں نے ویورس آپ کو یہ پسے ہوئے مصالے دکھائے تھے یہ بھی ہم نے ساتھ ہی اب ڈال دینے ہیں چار منٹ بھنائی کے بعد یہ بھی ڈال دی ہیں اس کے ساتھ یہ میں نے سورک میر کی جو تھی یہ تھوڑی سے میں نے بجانی ہے یہ دال دینی ہے اور اس کے میں نے دس منٹ بھنائی کر دی ہے دس منٹ بھنائی کے بعد میں اس میں دہی ڈاروں گی کہ دہی میں میں نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کے سامنے ہی کروں تو دس منٹ کے بعد بھتے ہیں دی ریورس دیکھیں ہماری پتیباً داس منٹ بھنائی کے بعد اس کی شکل کیسے نکل آئی ہے اب ہم نے اس میں جو میں میں آپ کو دہی بتایا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ابھی دہی ڈالنا ہے اور دہی میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو میں زیرہ پاورڈر زیرہ پاورڈر آپ کے سامنے کیسے دھال گئے ہم جو دہی میں میں زیرہ پاورڈر مکس کر رہے ہیں دہی کے اندر زیرہ پاورڈر اور یہ ہماری سونک گئی اور ان کے ساتھ ہم نے دہی میں تقریباً ایک کپ پانی مکس کر لیں یہ میں ابھی آپ کے سامنے اس میں دال گئی یہ سونک ہے زیرہ پاورڈر اور ہمارا دہی ہے دہی تو میں نے پھوڑا پتلا کر لیا تھا ایک کپ کے قریب اس میں میں نے سوری ایک گلاس کے قریب میں نے اس میں پانی مکس کیے اور یہ میں نے نہاری میں ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ چار سے پانچ منٹ اور دھوننے کے بعد اس میں ہم نے چار پانچ گلاس پانی کے ڈال دینے ہیں اور اس کو ہم نے ایک سے ڈیو گھنٹے کے لیے پکانا ہے لیکن ایک گھنٹے کے بعد میں نے آپ کو جیو کا آٹا دکھایا تھا وہ اس میں مکس کرنا ہے اور وہ کیسے مکس کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی میں اس میں آپ کے سامنے چار گلاس پانی ڈال رہی ہوں تاکہ ہمارا جو دیت ہے وہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے اور اگر آپ کو چار گلاس پی یہ جو ہے اس میں ٹینڈر نہیں ہوتا تو آپ اس میں اور پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں ایک گھنٹے کے بعد اس کو چیک کرنے اور اس میں جیو کا آٹا ملانا ہے تو یہ میں آپ کے سامنے چار گلاس پانی کے ڈال رہی ہوں اور اس کو ہم نے ہلکی آگ پہ رکھ کر کے بنانا ہے تاکہ ہمارا گوش جو ہے وہ اچھے سے گل جائے ہمارا یہ میں نے چار گلاس哈囉 پانی ڈال دیا ہے اب ہم اس کو ایک گھنٹے کیلئے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اور آپ ہم نے وہیڈیوں پر یہ لکھنی ہے جی تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ نیہاری تیار ہو گئی ہے اب اس میں میں نے جو آٹا آپ کو پانچ چمچ بتایا تھا وہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی آپ نے اس کو بلکل پتلا رکھنا ہے آٹے کو اس طرح آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی لمس کوئی گھٹی نہ رہے اب یہ میں آٹا تھوڑا تھوڑا آپ کے سامنے ڈالوں گی تاکہ ہمارا شوربہ جتنا ہم چاہتے ہیں گریوی وہ ٹھک ہو جائے تاکہ ہمارا شوربہ جتنا ہمارے اس میں تقریباً میں نے پانچ چمچ بتایا تھا لیکن اس میں ہمارا جو آٹا ہے وہ تین چمچ کے قریب چلا گیا ہے اور مجھے اس کی گریوی جو ہے اپنے حساب سے بلکل صحیح لگے گیا ہے اب میں اس کو تیز آنچ پہ چار پانچ ممش کی لیے پکاتی ہوں اور وہ جو میں نے نیورس آپ کو بتایا تھا تھوڑی سے میں نے ریڈ میریس بچا لیا اس کا میں اب استعمال کروں گی اور ایک کپ آئی بھی میں نے بچا لیا تھا وہ میں آپ کے سامنے استعمال کروں گی کہ وہ میں نے اب کیسے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے یہ فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا ہف کپ آئی جو ہے وہ گرم کرنے کے لیے ساتھ ہی فرینڈ میں رکھ دیا ہے فرینڈز آج میں آپ سے باتیں نکتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں تاکہ ہماری جو نئی آنے والے ویڈیو ہوتی ہیں وہ آپ دیکھ سکیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں کیونکہ یہ سب کچھ ہم آپ ہی کے لیے کرتے ہیں ہم آپ کی ہی فیملی ہیں تو آپ نے ہماری ہوسرا فضائی کرنی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اپنے چینل کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور لائک کرنا ہے تو یہ میرا دوائی ہے وہ گرم ہو گیا ہے اس میں جو میں نے بچی ہوئی میری ریک چگی پوڈر ہے وہ میں مکس کروں گی جو ملچ اور آئل ہے اس کو میں اپنی نکھاری کے اوپر ڈال کے پانچ منٹ کے لیے ڈم دوں گی اور اس کے بعد گارنش آپ کے سامنے ہی کروں گی پانچ منٹ کے بعد پانچ منٹ کے بعد پیش ہم آپ کے سامنے اس کا ڈکن کھول رہیں گے اور ساری اس کا جو آئل ہے وہ اوپر آ چکا ہوگا ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد ہماری نہاری پیار ہے میں آپ کے سامنے اس میں یہ دھنیا پتہ ڈال رہی ہوں ہری ملچے چلی گئے یہ جولین کا ادھرک آ گیا جی ہوں آگے جی تو کینس ہماری یہ بہت ہی مزے کی نہاری تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ میری چینل کو سب سپرائب ضرور کیا کریں اور لائک کیا کریں اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں ایک نئی ریسیبی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بہت جند حاضر ہوں گے اس وقت کے لئے اپنا دھے سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دھے ساری دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی